ملک ہندوستان کا لہجہ مو کی سرزمین بہت زرخیز سرزمین ہیں میں نے دیکھا ہے میرے دوستو وہاں کوئی بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو میرے دوستو کان لگا کے غور کیجئے گا تو یوں سمجھ جائیے گا کہ وہ بچہ دھن بناتا ہوا آتا ہے دنیا میں یہ کہا جاتا ہے لیکن آئیے اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والے میں عالی جناب شاہد گوہر سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی ناتیا شائری سے ہم سامعین کو نوازیں مائک پر شاہد گوہر میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھتو بولیے سبحان اللہ میرے سرکار کی مہکی ہوئی باتیں لکھتو شہرِ تیبہ کی چمکتی ہوئی راتیں لکھتو ارے چادنی بکھرے تو پھر ناد سناتی بکھرے چاد کے چہرے پہ سرکار کی نادیں لکھتو ڈائیز پجلوہ افروز ماشاء اللہ دوستو سا شاہد گوہر آپ کی حال ڈائیز پجلوہ افروز علماء اکرام اور تمام شہراء اکرام اور تمام سامعین حضرات جہاں تک میری آواز پہت دیئے سبی کو سلام عرض کرتا ہوں ہمارے محمد بھائی میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو دیکھوں انہی گدارش ہے کہ وہ اس ٹیس پر تشریف لائے جو زیلہ پارشد ہے سب سے ینگ سب سے نوجوان زیلہ پارشد محمد بھائی سے میری گدارش ہے اس ٹیس پر تشریف لائے یہ شور نہ مچائے شیر اچھا لگے تو ماہ ساللہ اور سبحان اللہ کہیں ایک بار پورا مجمع مجال کے بولے سبحان اللہ ماشاء اللہ سنتے ہیں کی آلہ ہے دربار مدینے کا سنتے ہیں کی آلہ ہے دربار مدینے کا بٹتاغ وغا صدقہ سرکار مدینے کا اے دیکھیں شاہد بھائی بہت بڑے دیوانے ہیں آپ کے شاہد بھائی ان کا دل ہی بڑا نہیں ماشاء اللہ اوپر والے نے ان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے ماشاء اللہ میں جب سے بیٹھا ہوں ماشاء اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ سنتے ہیں کی آلہ ہے سنتے ہیں کی آلہ ہے دربار مدینے کا بٹتاغ وغا صدقہ سنتے ہیں کی آلہ ہے دربار مدینے کا اے باد سبا جبھی اے باد سبا جبھی تیبا سے ہی دھر آنا اے باد سبا جبھی تیبا سے ہی دھر آنا ایک پھول اڑا لانا گلزار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا بٹ تاغ وغہ صدقہ سرکار مدینے کا بٹ تاغ وغہ صدقہ بٹ تاغ وغہ صدقہ سرکار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے دربار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے کیا بات ہے بھائی دربار مدینے کا دربار مدینے کا سنتے ہیں کہ آلہ ہے سبا جہاں بھی تیبا سے ادھر آنا تیبا سے ادھر آنا ایک پھولے اڑا لانا سرکار مدینے کا نارے تکبیر نارے تکبیر جناب شاہد گوہر بھائی اجالے صاحب عرفان عرف اجالے اگر یہ گزر کا موشہرہ ہوتا تو میں اپنے دل کی بات کہہ دیتا اجالے بھائی آپ سے شکریہ ایک پھولے اڑا لانا کھا بات ہے بھائی کیا بات ہے دربار مدینے کا میرے بھائی اگر آپ برا نام مانے مائک والے بھائی تو آپ تھوڑا سا ہم ڈیشٹر پر کریں گے ان کا حق ادا کرنا ہے مجھے ٹھیک مجھے بلکل بلکل تھوڑا سا آوات دے دیجئے تھوڑا سا بڑا دیجئے کافی محبت ہے میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی محبتیں مجھے ملی میرے پاس الفاظ نہیں ہلو تھوڑا سا آوات دیجئے تھوڑا سا آوات دیجئے مگر میں نے تو بہت سیاری گلاب دیکھے مجاہد بھائی مگر یہ گلاب اللہ ہاں یہ گلاب ابتم جدہ ہے پہلے بار میں مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کیا کہوں گزل کا موشارہ ہوتا تمہیں بتاتا اجالے بھائی بھارت سامات کریں ایک پول اڑا لانا گلزار مدینے کا بھارت سنتے ہیں سرکار مدینے کا اور چار مجھے سامات کریں اجالے بھائی یہ آپ کے حوالے سے تمام شامین حضرات تک سامات کر لیں محمد بھائی محمد بھائی محمد بھائی ادھر کی جو بھیڑ ہے وہ کافی ڈیشٹرپ کر رہی ہے بھائی بیٹھ جائے جو جہاں پہ وہی پہ مزا آئے گا دوستو پوری رات صبح تک ہم سنوائیں گے آپ کو اس شورہ کو آپ بیٹھ جائیں چھوڑا صلیقے سے جی ہاں آ جائے آ جائے ہمارے یہ دو اب بیٹھ جائے ایک منعہ رکھ جائے شاہید بیٹھ جائے یہ دو ہمارے نوجوان زلہ پارشت اور ایک نئی امید ایک نئی لگن کے ساتھ آئے ہیں اور عوام کو بھی ایک امید ہے ان سے کہ انشاءاللہ یہ ظلم کی بھٹی میں تپ رہے لوگوں کی آواز بن کر جائیں گے میں چار مصرے گر اجازت دے تو ان دونوں کو داگ دوں اجازت ہے جب بھی بولاؤ دوڑ کے خدمت کرتا ہے اجالے بھائی بالخصوص آپ کے حوالے اور آپ کے حوالے سے محمد بھائی تک پہنچنے کی کوشش کہ جب بھی بولاؤ دوڑ کے خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے میرے دوستوں میں نے دیکھا ہے کئی زلہ پارشت کو کئی ودھائیب کو جتنا روزانہ مکھیا کماتا ہے ایک زلہ پارشت کماتا ہے اتنا غریبوں میں جو تقسیم کرتے اسی کا نام ہو جالے ہے میرے دوستوں اس حوالے سے یہ جانا جاتا ہے اللہ کرے کہ ان کی سخاوت اور ان کی دریا دلی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اور غریبوں کے مظلوموں کے کام آتے رہے ساتھی ساتھ محمد بھائی شہر سنیے گا جب بھی بولاؤ دوڑ کے خدمت کرتا ہے چھوٹے بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے ہرے تم تو ان کرسی پہ حکومت کرتے ہو بھائی ہمارا دل پہ حکومت کرتا ہے شکریہ بھائی سبحان اللہ ہم نے شروع ہو جائے شروع ہو جائے آئیے میرے دوستوں تو میں چاہتا ہوں ایک تسلسل میرا بھی ہے وہ جالے بھائی شاید صبح تک کھڑے رہے تو ختم نہ ہو پاوے لیکن بہت میں یہی پہ چکے پروغام کو چلانا چاہتا ہوں آگے تک اس لیے استقبال کر لے میرے دوستوں شاہید گوھر بہت مترنم لہجے کے مالک ہے ابھی کچھ دن ایک ہفتہ پہلے سمجھئے غالباً ان کے والد کا دنیا سے گزر ہوا تو اس سوگ میں تھے اور یہ آنا نہیں چاہ رہے تھے بہت دھمکی دھرا کر دھمکا کر میں یہاں تک بلائیا ہوں لہذا میری یہ گزاریش ہے کہ تھوڑا اچھے انداز میں سنیے شاہید بھائی کا ایک مرتبہ زوردار سبحان اللہ حمد اللہ کی گوجبیں استقبال کر لDING شکریہ برانین سامات کے لatility یہ چار میسے سامات کر لیا مجاہد بھائی اجانے بھائی کے حوالے سامات کر لیں صرف پچار میسے مجاہد بھائی مجاہد بھائی یہ صرف پچار میسے سامات کر لیں مجاہد بھائی آپ کے حوالے علاقے میں اجالے بھا ایک پہچانے رکھتے ہیں علاقے میں اجالے بھا ایک پہچانے رکھتے ہیں بڑا ہے مرتبہ ان کا بڑی یہ شان رکھتے ہیں بڑا ہے مرتبہ ان کا بڑی یہ شان رکھتے ہیں کوئی اپنا ہویا کے گئے رسینے سے لگاتے ہیں کوئی اپنا ہویا کے گئے رسینے سے لگاتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں علاقے میں اجالے بھا ایک پہچان رکھتے ہیں علاقے میں اجالے بھا ایک پہچان رکھتے ہیں بڑا ہے مرتبہ ان کا بڑی یہ شان رکھتے ہیں کوئی اپنا ہویا کے گئے سبھی کو سینے سے لگاتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں سبھی کے واستے اپنا یہ دل اور جان رکھتے ہیں